السلام علیکم جناب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کو کپڑے دھونے کا ایسا آسان طریقہ بتاؤں گی نہ ہی جس میں آپ کا سرف خرچ ہوگا نہ ہی آپ کو پانی میں ہارٹ ڈالنے پڑیں گے اور نہ ہی مشین لگا کر لمبے لمبے بل کا خرچہ ادا کرنا پڑے گا جی ہاں آج بغیر پانی بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر سرف کو خرچ کیے میں آپ کو کپڑے دھونے کا بہترین طریقہ بتاؤں گی چاہے آپ کے قیمتی کپڑے ہوں یا ریگلر جو کپڑے آپ گھر میں پہنتی ہیں وہ تمام کپڑے منٹوں میں سافھ ہوگی جناب امید کرتے سبک ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیدے سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج بہت یہ امیزنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سو لیس کر سٹارٹ دو ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کریں سے پہلے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں ہمارے گھر میں اس طرح کے باکسز ڈھیر پڑے ہوتے ہیں جیسے کارٹ بورٹ وغیرہ خالی اس طرح کے ہمارے پاس دودھ کے ڈبے جوتوں کے ڈبے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم اس کو استعمال میں نہیں لاتے اور اس کو ہم سمجھتے جیسے جوتے کا ڈب ہے تو جوتے کے لیے بنا ہے دودھ کا ڈب ہے تو دودھ کے لیے بنا ہے اس کو آپ کی طرح ری یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ آئیڈیاز شیئر کروں گی اور میرے کرتے ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرسٹ آئیڈیا کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا جی گھی کا جو کارٹن وغیرہ ہوتا ہے ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم only for oil purpose ہی یوز کرتے ہیں کہ جی اس کے بالکل جی oil رکھنے کے لیے بات ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک تیز کٹر لینے نا اس کی مدد سے اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینے جسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دینا تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کیونکہ اس میں کچھن کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کچھن کے لیے oil وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کچھن کے ہی لیے use کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بس کٹر کو ایک ہی row میں ہم نے اس طرح چلانا ہے کہ یہ جو board ہے اچھی طرح cardboard یا پھر اس طرح کے fall do boxes وغیرہ جو ہوتے ہیں گتے کے وہ ہم نے اس کو اس طرح کچھن ری use کرنا ہے تو وہ idea ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے then میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں ویڈیو میں اس کے دو اس طرح کے حصوں میں divide ہو گیا ہے اوکے جی اس کو ہم as a kitchen میں اگر holder کے طور پر use کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی زیادہ آپ کے کام آئے گا اچھا آپ چاہتے ہیں تو اس پر پیاری سی sheets بھی لگا سکتے ہو اس کے پر sheets لگا کے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہو ہوتا ہے تو آپ نے کیا کریں جہاں سے ہم oil وغیرہ کے packet نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ حصہ کھلا ہوا ہے اس کو اب میں اوپر سے کیا کروں گی tape کر لوں گی دنیا کے کس کو ہونے سے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا انسٹراغرام پر اگر follow نہیں کیا تو وہاں جا کر فالو کر لیجئے سیم نام کے ساتھ آپ کو وہاں پر ہماری id بل جائے گی آج کی ویڈیو میں کونسی tip سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے ٹیپ لگانے کے بعد اس کو بھی ہم نے بند کر لیے اس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو جیسے کہ پلیٹس رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ٹریز رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جی ساؤس پین یا فرائنگ پین رکھنے کے لیے جی لوگ کے کچھن چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے ان کے پاس تمام چیزوں کے سٹینڈ نہیں ہوتے اگر وہ رکھنا بھی چاہے تو کچھن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو آپ سٹینڈ میں طور پر اس پر یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں رکھا رہی ہوں ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس میں رکھ سکتے ہو پلیٹس رکھ سکتے ہو ایکسٹرا بکس وغیرہ ہوں وہ رکھ سکتے ہو جیسے میچ بوکس آپ پورا ایک بوکس اس طرح بنا کر آپ رکھ لیجئے جب بھی آپ کو میچ بوکس سے ضرورت پڑے ماجسوں کی تو آپ کو فوراں سے مل جائیں گی ڈھیر ساری ہوں گی تو آپ اس میں سٹ کر کے رکھ لوگے اور ڈھیروں ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ایزیلی اس کے اندر رکھ سکتے ہو تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکس آئیڈیا کے طرح اوکی جی دودھ کے ساتھ کے کارٹن ہمارے گھر میں آتے ہیں اور ہم دودھ نکالنے کے بعد اس کو بھی ڈسکارٹ کر دیتے ہیں ویسٹ میں پھینک دیتے ہیں بٹ یہ بھی ہمارے بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے خاص طور پر یہ بھی ٹپ تو میری پرسنلی بہت زیادہ فیورٹ ٹپ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیچھے سے ستنا ٹپ کر لینا ہے پیسے تو خود ہی ٹپ ہوا ہوتا ہے ایک سو سائٹ ہم اس کے اوپر والی کھول لیتے ہیں اس پر نکال لیتے ہیں نیچے والا جو حصہ ہے اس کے در ٹپ اتر گی تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں اس پر اگین ٹپ لگا رہا ہوں کہ نیچے سے مضبوطی سے یہ بند ہو جائے اوکی جی آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کو آپ نے اس ستنا مضبوطی سے ٹائٹلی بند کر لینا ہے دین ہم اس کو بہت سے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ کیا کیا پرپس ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اندر سے ہی کافی کیونکہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے کیا رکھنا ہے اس کے اندر آپ کو چاہیے ہوگی ایک ٹری آپ کو چاہیے ہوگی اس کے اندر ایزیلی بزار سے ملز جاتی ہے ایک تو پلاسٹک کے اوترے گتے کے اوترے جو بھی آپ کے پاس آویلی والے آپ وہ والی لے لو اچھا پلاسٹک والی لے لو گے تو زیادہ بیٹر رہے گا اچھا اس کو اس کے اندر آپ نے اس طرح لگا دینا ہے اچھا سائٹ بھی اس کا تھوڑا سا ایریا خالی ہے تو آپ جاؤ تو اس کو خالی بھی رکھ سکتے ہو اس طرح کی جو گتے والی ٹری ہے میں وہ لے لوں گے اس کو میں کٹ کر لوں گے اس کے سائز کے حساب سے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم اس کو بھی فکس کر لیں گے یہ بہت ہی زبردہ قسم کا جی ارگنائزر بن کر ریڈی ہوگا جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا اور کٹ کر لوں کیونکہ ابھی اس میں کافی جگہ باقی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے بورڈ تھوڑا جو ہمارے پاس باکس ہے وہ دھڑا بڑا ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا اور اس طرح جو گتے والی ٹری ہوتی ہے دونوں ٹری ایزیلی بزار سے مل جاتی ہیں تو آپ نے یہ لے لینی ہے اوکے جی اب میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اگر اگر تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دو بیل ایکن کو ضرور پریس کر دو تک نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے دنیا کے کس کونے سے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیاز کیسے لگے ہیں دیکھیں جب میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے دن ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے باکس بنایا ہوا تو اسی باکس کے اندر اس کو ہم نے اس طرح رکھ دینا ہے اور یہ بہت زبرہ قسم کو ہولڈر اور اگنائزر بن کر ریڈی ہو جائے گا یہ وہ چیزیں جو آپ ویسٹ کر دیتے ہو تو اس کو آپ کی طرح ری یوز کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت زبرہ قسم کی ہماری باسکٹ بان چکے جس میں آپ اس طرح کی ہماری جو ایکسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں ہمارا میک اپ کا سمان ہوتا ہے چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں بلکل بکھری رہتی ہیں ہمارا پاس اس کا اگنائزر وغیرہ گھر میں موجود نہیں ہوتا اسیسا جی آپ جیسے بیوٹی بلینڈر میک اپ کا سمان nail polish کچھ بھی anything جو بھی آپ کے پاس موجود ہے جو بکھری ہوتی ہے گھر میں اس طرح کی چیزیں آپ ایزیلی اس کے اندر رکھ سکتے ہو دیکھو جی جو بھی چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس کو آسانی سے اس میں رکھ تو بہت آسان تریقہ تھا یہ جولری وغیرہ کو میک اپ کو ایکسیسریز جو اتنی بھی ہماری ہوتے ہیں اس کو سمیٹنے کا اچھا جی اگلا جو میں آپ کے ساتھ تریقہ شیئر کرنے جا رہی وہ ہے جی ہماری جوتوں کے خالی ڈبے کو لے کر جوتوں کے خالی ڈبے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر دفعہ بھی جب نئے جوتیں آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جوتے تو ہم یوز کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کے باکس ڈبے گھر میں پڑے رہ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کارٹ بورڈ لے لو اس طرح کا کٹ کر کے اس کے اندر تھوڑا سیکشن بنا لو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اوکے جی میں نے اس کے کچھ سیکشن بنا لی ہیں اچھا اس کو بھی ایزا جولری باکس ایزا جولری ارگنائزر آپ اس کو بنا سکتے ہو اس میں میں کیا لکھوں گی اس میں جو میں چوڑیاں وغیرہ ہماری بینگلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ علماری میں اگر جگہ زیادہ نہ ہو تو اس طرح کے باکسز بنا کر آپ رہے سکتے ہیں سیف بھی رہیں گی اور ساتھ ای ساتھ ٹوٹیں گی بھی نہیں اور آپ کو جلدی سے مل بھی جائیں گی یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری چوڑیاں وغیرہ مس پلیس ہو جاتی ہیں کانٹے وغیرہ ایکسیسریز جیسے انگوٹیاں نیل پالش وغیرہ کیونکہ چیزیں لڑکیوں کی ہوتی بھی بہت زیادہ ہیں ہم بہت دل کھول کے جی میک اپ کی چیزیں وہ ایکسیسریز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بنا کر رکھ لیں آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا تو اسے کے ساتھ چلتے ہیں اپنی فائنل ٹپ کی طرف فائنل ٹپ ہے جو دودھ کے خالی ڈبے کو لے کر امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آ رہے گی کیونکہ آج میں نے آپ کو مختلف اس طرح کے ویسٹ کا جو میٹریل ہوتا ہے آپ ویسٹ میں پھینک رہتے ہو اس کو کساں ری یوز کر سکتے ہو تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیے جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی نہ صرف آپ کی چیزوں کو سمیٹے کے بلکہ آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا تو آج کی ٹپس بہت شاندار ہیں اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اچھا جی میں نے کہا کہ یہ ایک دودھ کا خالی ڈبا لے لی یہ بھی گھر میں موجود ہوتا ہے اور کسی آپ اس کے ساتھ کیچن کا اوگنائزر بنا سکتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دھول لینا ہے اچھی طرح اس کو واش کر لیں گے اس کے اچھے طرح دودھ بکرہ ہوگا اس کو نکال لیں گے then اس کا کریں گے نیکس ٹپ اوکی جی اس کو میں نے اچھی طرح شیک کر لیا then میں نے کیا کی ہے کہ اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے ہم نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے ایک دو دفعہ میں اس میں کھلا ڈلا پانی ڈال لیں تاکہ اندر سے اچھی طرح ساف ہو جائے then اس کو ہم یوز کریں گے اوکی جی یہ اچھی طرح دھول گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کو کس طرح کٹ کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے سے کی طرف اوکی جی اس کو اوپر سے میں نے بند کر لیا then کیا کریں گے ہم کٹر کے مدد سے یا پھر تیز نائف کے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو اوپر سے کٹ کر لینا جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھا سائز میں اگر 1.5 لٹر کا بھی یہ سرہ کا ملک کا ڈببہ ہو تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا otherwise 1 لٹر کے باکس کے ساتھ بھی آپ بہت اوگنائزر کچن کے لئے بنا سکتے ہو جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا کچن کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں فورا چاہیے ہوتی ہیں اور اگر ہم اس کو برطن دھونے ریک میں رکھ دیتے ہیں تو وہ فورا سے ملتی نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس برطن رکھنے وغیرہ موجود نہیں تو ریک میں برطن پڑے ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں چمچ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں فٹ چاہیے ہوتی ہیں تو وہ اگرم سے ملتی نہیں اور ہم بہت زیادہ پینک کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا تو کچھ مصیبتیں کچھ پریشانی ہم نے خود اپنے لئے پالی ہوتی ہیں اس طرح کی اگرم بنا کر رکھ لیں آپ کام کو ایزی کیجئے آپ کام بھی ایزی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ بلکہ ٹینشن فری ہو جائے گے کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا جب آپ اپنے لئے اتنی زیادہ آسانی خود کس زیادہ آپ نے کیا کچھ رکھا ہو ہے جب اپنے چیزیں اگر کر رکھی ہوتی ہیں جب چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو کام بہت زیادہ برڈن بن جاتا ہے بس آپ کیا کرنے اوپر سے باکس کو کٹ کر لئے دن اس کو ہم اس کے سینٹر سے بھی سوڑا آسان ہو جاتا ہے جو لوگ جو نیا نیا کچن کا کام سیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو اگر پہلے بنا کر رکھ لیں گے تو ترسٹ بھی آپ کام بہت آسان ہو جائے گا اور ویسے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کام کرنے میں آسانی تو کرتی کرتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کی سلیک بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ارگرنائز ہو آپ کتنے صاف صفائی والے کام کو پسند کرتے ہو تو اس طرح کی tips ہیں جو میں آپ شیئر کرتی ہوں جو میرے لائف بنایتی تو آپ کی لائف کو easy بنایا جائے easy ideal kitchen کے truth please آپ نے میرے چینل کو subscribe کرنا نہیں بھول اور like share کر نہیں بھول آگے سے دو چھوٹے چھوٹے سراغ کر لوں گے اگر ہم اس کو کیل پر لگانا چاہئے تو کیل پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کچھن کے کسی بھی کونے میں اس کو رک دو گے تو یہ گر گر گ نہیں اس کے اندر تقریبا 1 لیٹر کی جتنا آپ سمان رکھ سکتے ہو یہ اپنے اندر کیری کر لے گا دیکھیں جب اس میں دو چھوٹے سراغ کر لیے بس یہ بلکل ready ہے اس میں کوئی بھی جتنی بھی جیسے ہمیں فوراں سے چھوٹی 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 چھلنے والی چھوٹی 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 اگر اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ پرشان ہوتے پھر ہو یہ نکال ہے اس طرح باکس بنا رکھ لیجی اور آپ کو easily مل جائے گا کدھر بھی آپ کچھ اس کو پلیس کار سکتے اپنی پاس سکتے تمام چیزیں رکھ لیں بہت اگر اگر بان ریڈی ہو چکے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ میرے پاس لال مرچیں بھی ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی لال مرچیں ہیں تو لے دیں اس کے بعد آپ نے صرف اس پر ڈالنا ہے گرم پانی گرم پانی ڈالیں اس کو اور اس کے بعد لیجی ایک فرائنگ پین اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیجئے آج میں آپ کو ہری مرچ کا اتنا بہترین استعمال بات آرہی ہوں کیونکہ ایک سر ہم گھر میں ڈیر سر ہری مرچ لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈر ہوتا ہے کہ ہری مرچ خراب نہ ہو جائیں لیکن خراب نہ ہو جائیں تو اس سے بچھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہری مرچ کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے پر ہم فرائنگ پہ لے لیا لیا ایک گلاس پانی ڈال دی اس میں ہم چولے پہ بوائل ہونے کر لگ دیں جب تک تک نرم نہیں ہو جاتے نرم ہو رہی ہری مرچ اچھی ہری مرچ اچھی تک ہری مرچ ہری مرچ مرچ ہری مرچ مرچ کو نکال لیں ہری مرچ کو نکال لے ہری مرچ سٹیپ بہت آسان سٹیپ ہے ہمارے گھر میں جب بھی پلاو بنے یا ڈال چاول بنے یا ہم نے کوئی عام سا سالن بنائے تو اس کے ساتھ ہری مرچ سالن ہم ضرور بناتے ہیں ہماری تو بہت ہی ہوا ہوتی ہے گھر میں ہری مرچ ہم نے نکال لیا تو آپ اس کی ڈنڈی کو ریموف کر سکتے اگر نہیں کرنا ساتھ تو بہت زیادہ پیاری لگے گی اب اس کے درمیان میں ہم کٹ لگا دیں گے پہلے میں نے کٹ اس لگا تھا تاکہ جو ہری مرچ کے بیج نکل کر باہر نہیں نکلیں یہ دیکھیں جب ہم اس کو کٹ لگا دیں گے سینٹر سے بہت آسان اور بہت تعریف آج کی ریسپی ہے آپ کے کھانوں کو چار چان لگا دے گی اکثر ہم اپنے گھر میں چھٹنیا وغیرہ چار وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اگر آپ ہری مرچ کو یوز کریں گے تو آپ بہت زیادہ واوا ہوگی گھر میں اس کے بعد ہم نے ایک cup دھین لے لی اور ایک cup دھین میں چاہی ہوگا ایک جوہ لسن کا لسن کا ایک جوہ ہم لے لیں گے اگر آپ کو لسن زیادہ پسند ہے تو آپ دو تین جوہ بھی لے سکتے ہیں میں اس میں ایک ہی لے رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں شامل کرنے کے بعد اس میں گھر میں مجود تھوڑے سی مسال یں شامل کریں دھین کے اندر جس میں ہم شامل کرنا ہے زیرا جو کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے موٹا دھنیا 1 ٹی سپون اس کے ساتھ ہم شامل کر ہم شامل کر دیں بس یہ انگیٹن گھر میں ہی پڑے ہوتے ہیں آپ اس کو دھین میں ڈال کے اچھے طرح مکس کر لیں اس کے بعد اگن اپنے ایک لے لینا ہے فرائن پین اور آپ اس کو لگانا ہے تڑکا یہ دھین والی ہری میریج کا سائل بہت زیادہ فیمس ہے سب لوگ اپنے گھر میں بناتے ہیں سب کا طریقہ بنانا مختلف ہے لیکن میں آپ شیئر کر دیں اس لیں اس کے بعد زبردست قسم ہماری ہری مرچ دھین والی بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ جیسے بوائل آیا میں اس میں شامل کر دوں گی یہ ہری مرچ ہیں جو ہم نے بوائل کر کر رکھیں کٹ لگا کر اس کے بعد میں اس کو تیز آنچ پر ٹوس کر لوں گی بہت پیاری خوشبو میرے کچن میں شامل ہو گئی ہے اس ہری مرچ کو تو ویسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ اپنے کھانوں کے ضرور یوز کرتے ہیں جب آپ ہری مرچ کا حصہ سالن یا جھرٹی بنائیں گی تو آپ کی تو واہ ہی ہو جائے گی گی فلیم ہری مرچ ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہو ہے اس کو چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چاولوں کے ساتھ دال چاول کے ساتھ پلاو کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ بہت آسان مزیدار قسم کی ریسیپی نہ پیاس کٹنے جنجر نہ ٹماٹر ڈالنے مزیدار قسم کی چٹنی بنائیں اور انجوائے کریں کی ان مانے سالن کا مرابی چٹنی زیادہ کھائیں گے کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت ہی شاندار آتا ہے امید کرتی ہوں آج السلام امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریت ہوں گے اپنے پیار وں مینٹوں میں صاف ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی ایک کائی اور میل کی تیہ جو ہوتی ہے ہمارے واش روم کچن ٹائل اور ماربرز وغیرہ پہ لگ جاتی ہے اور خاص طور پر اگر اس کو تھوڑے واش روم کو کیونکہ یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ استعمال رہتا ہے تو اس کی بدأ سے کیا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں بہت زیادہ جلدی گندی ہو جاتی ہیں تو آج میں آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے ایسا آل پرپرس کلینر بنانا بتا رہی ہوں جو کہ نہ آپ آپ کا کچن بلکہ واش روم آپ کے نلت آپ کی ٹوٹیاں آپ کا چولہ ہر ایک چیز چمکا دے گا وہ بھی صرف ایک چمچ کے ساتھ جی ہاں تو اس میں کیا چیزیں چاہیے ہوں گے وہ نوٹ کار لیجئے سب سے پہلے ایک چمچ ہمیں چاہیے ہوگا سرف سرف باتا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں اگر آپ یہ تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اوکے جی اب ہم اس میں ایک اور چیز شامل کریں گے اب صرف اور صرف میں نے اس میں ایک چمچ صرف شامل کی ہے کروگے تو یہ اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ بہت ہی پاورفل قسم کا ہمارا کلینر بن کر بلکل تیار ہو جائے گا یہ کلینر آپ بنا کر رکھ بھی سکتے ہو اگر آپ فٹا فٹ کام کرنا چاہتے تو پہلے اس کو بنا کر رکھ لو جب بھی آپ دینا ہے جیسے آپ اس کو ڈال دیں گے تو کلینر بن کر بلکل تیار ہو جائے گا تو چلتے ہیں ہمارے کچن کی طرف خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہر منت ہی دیپ کلیننگ کی جاتی ہے ہر گھر میں کچن ہو یا واش روم وغیرہ ہو تو جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ کسی بوٹل میں بھر کر آپ رکھ بھی سکتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کچن واش روم یہ ایسی جگہ ہیں جو ڈیلی یوز ہوتی ہیں پانی کا بہت مہنگے کلینر لاتے ہیں اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں ایک دفعہ تو ہم مہنگا کلینر لے آتے ہیں جیسے تیسے کر کر لیکن ہر روز مہنگا کلینر لانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے خاص طور پر میرے وہ ویورز جو افورڈ نہیں کر سکتے بزار سے نئے کلینر جلی جمیر کٹی ہوئی چکنائی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ بڑی آسانی سے ساف ہونا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ آج کل کا موسم کچھ اس طرح کا ہے جو چکنائی وغیرہ ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ چپک رہی ہے خاص طور پر ہمارے کچن میں ہمارے برطن یہی کلینر بنا لینا یہ آر پرپس کلینر ہے یہ نہ صرف آپ برطن کو ساف کرے بلکہ چولے کو ٹائلز کو ماربل کو اور فرش کو تو بلکل ہی چمکا دے گا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے پانی ڈال دیا جو ہماری نیچے کیبنیٹ لگی ہی ہیں وہ بھی پانی ڈال دی آپ تھوڑا پانی کر دوتے جاؤ جیس میں آپ کلینر لینا ہے اور اسی کلینر کو ڈال کر ساتھ آپ برش لے لگے برش کے ساتھ آپ اس کو رب کر سٹارٹ کروگے تو آپ دیکھو گے آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ماشاءاللہ سے ہمارا چکن کچن جی ملکل چم 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 رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کا ریزلٹ آیا یہ پہ خوش کپڑا پھیڑ لیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ ہی کچن جو کتنا زیادہ گندہ ہوا تھا کتنا نیٹ اور کلین لگ رہا ہے جیسا کہ آج شادیوں کا سیزن ہے ہر گھر میں ہی خاص طور پر لیڈیز کیا کر رہی ہیں کہ اپنے گلو کوئے اور زیادہ نکھاڑنے کے لیے مخلف ہوم ریمیڈیز یوز کر رہی ہیں اور کچھ لوگ تو پالر بھی جا رہے ہیں اگر آپ پالر کا خرچہ بچانا چاہتے ہیں اور گھر میں گورا چٹا ہونا چاہتے ہیں اور گھر میں ہی فشل کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ ہی اس کو بنا کر رکھ لیں اور پورا مہینہ استعمال کریں بار بار بنانے کے جنجڑ بھی نہیں پالر جانے کا خرچہ بھی نہیں تو کیا ہی خوبصورت تھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ایک طوا لے لینا ہے حلدی حلدی ہم وہ ہی لیں جو ہم کھانا بنانے کے لئے لیتے اگر وہ والی آپ کے پاس حلدی نہیں ہے تو آپ خالی حلدی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو خالی کا ریزلٹ بھی بہت زیادہ اچھا آئے گا اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے جب تک راک نہیں بن جائے جل نہیں جائے یہ سٹیپ ہم کیوں کر ہم اس لئے کر رہے ہیں کیون کہ جب بھی ہم ہلدی وغیرہ کو ڈائریکٹ لی ایڈ کرتے ہیں اپنی کسی بھی ہوم ریمیڈی کے اندر فار گلو تو آپ دیکھتے ہو کہ ہلدی کا رنگ بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے بہت ہلدی رنگ چڑھ جاتا جو بہت بہت ہی پیلا پیلا کر دیتا ہے تو آپ نے کیا کر نا ہے ہلدی کی پاور لینے کیلئے آپ نے ہلدی کو جلا لینا ہے اس کو راکھ بنا لینا ہے ویسے بھی ہلدی جسموں کے درد کے لیے بیوٹی کے جتنی بھی پروڈکٹ ہوتے ان کے اندر بھی ہلدی کو یوز کیا جاتا ہے خاص طور پر اپٹن میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جو نئی نویلی دھولے نے ہوتی ہیں ان کے تو جی ایک رسم بھی کی جاتی ہے ہلدی کی کیونکہ ہلدی بہت ہی زبردست قسم کا رنگ کو نکھارتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جس بھی محفل میں جائیں تو آپ بھی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لگے تو آج کس ہوم ریمیڈی کو بلکل مست مت کیجئے گا دیکھیں یہ راک بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو بس آپ نے ایک دفعہ سکائی پاورڈر بنانا ہے اس میں پاورڈر نکالیں اس کو یوز کریں آگے میں یوز کرنے کا طریقہ اپلیکیشن کو لگانے کا طریقہ اس کا ریزلٹ کیا کچھ ہے سب کچھ آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی اگر اب تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور دنیا کے کس کونے سب ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا ہماری حلدی کی راک بن گی اب اس کو تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اپلیکیشن کو بنانا سٹارٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون میں لے لوں گی اس کے اندر یہ حوالی حلدی تو جی حلدی کو شامل کرنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے اور لائبہ زیشان جی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں کراچی تو سینک یو سو مچ کراچی اور سو مچ لائبہ فور ویڈیو اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں آپ بھی دنیا کے کس کونے سے ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اوکی جی اب میں اس میں شامل کیا ہے وہ میں شامل کیا ہے بیسن بیسن بھی ارجن گلو لاتا ہے اس میں ہم شامل کریں گے وہ ہمارے چہرے پر گلو رہیں گے بلکہ فٹا فٹ ریزلٹ بھی دیں گے دین ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی پاورڈر آپ اس میں شامل کروگے خوشک دودھ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی گلاس جار کے اندر بند ہو جائے یہ پاورڈر آپ بنا کر رکھ بھی سکتی ہیں جب بھی آپ نے ارجن فیشل کرنا ہو تو آپ اس پاورڈر کو نکال لیے اور اس کے بعد اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اچھا جی اگر آپ چاہتے ہو کہ فٹ فٹ گلو آئے اور چمک بھی آئے تو آپ نے کیا کر نا ہے کہ اس میں میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا وہ آپ اس میں شامل کر دو گے دن اس کو مکس کر ہو گے اچھی طرح جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اور مکس کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں کوئی اور ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں کوئی اور ٹپ ہوم ریمیڈی یا ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی تو سٹارٹ کرتے اس کی اپلیکیشن کو بنانا تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں پاورڈر بنا کر رکھ لینا اپنے پاس جب بھی میرا دل کرے گا تو میں اس کو ساتھ فیشل کر لوں گی اچھا جی ون ڈیب سپون میں نے یہی پاورڈر لی لی ہے آپ اس کو مکس کرو گے کچھے دودھ کے ساتھ کچھے دودھ کے ساتھ آپ نے اس کا ایک پیس سا بنا لی ہے اور کچھا دودھ ویسے بھی سکن کو لائٹ کرنے کے لیے سکن کو گلو دینے کے لیے سکن کو دودھ جیسا چمکدار بنانے کے لیے جی ہم اس میں کچھا دودھ شامل کر رہی ہیں اس میں تمام انگیڈن ہم نے وہی شامل کی ہیں جو کہ آپ کے کچھن میں موجود ہوتے ہیں نہ صرف یہ آپ کو گلو دیں گے بلکہ آپ کے ہزاروں روپے کی بچت بھی کرائیں گے یہاں پہ پھر میں منشن کرتے جاؤ جیسے شادی کے سیزن اون ہے ہر طرف ہی جانے گھر میں ہوم ریمیڈیا یوز کرنے کے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں تو آپ یہ ٹپ بھی ہوم ریمیڈی بھی یوز کر سکتے ہو ہے تو یہ کالا کالا پیس لیکن آپ کو کر دے گا گورا چٹا چاند کا ٹکرا چلیں یہ بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے کچھ نا چاہتے تو اس کا الٹرنیٹ ہے شہد شہد کے اندر مکس کر کے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو دین جی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں پر اپنے فیس پر ایون لی آپ اس کو لگاؤ گے ٹائم میں آپ کو آگے سل کے بتاتی ہوں کیا ہے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح پر مساج کر لینا ہے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ تقریبا تین چار منٹ کے لی مساج کر تا کہ جو ڈیٹ سکین ہے وہ بھی ریموو ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اپلائے کر رہے ہیں پیسٹ یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ بھی تھے دونوں پیروں پہ آپ نے اس طرح لگا دینا ہے مینی کی اور پیڈی کی اور اگر آپ ہوم میں کرنا چاہتی ہیں پالر جائے بغیر تو آپ کیا کروگے کہ یہ ہی آپ ٹی پیسٹ بنا کر لگا سکتے ہو بینہ لمبا چوڑا خرچہ کی دین آپ اس کو سم میں کیا ہوتا ہے کہ سکین بہت زیادہ ہارش ہو جاتی ہے اور ڈیمیج ہو جاتی ہے ویسے بھی وہ لڑکیاں یا خادون خانہ جو کہ گھر میں کام کرتی ہیں خاص طور پر کچن کا یا پھر واش روم وغیرہ کے لیے جو ہم کپڑے وغیرہ لانڈری کرتے ہیں گھر میں تو اس میں صرف وغیرہ کی وجہ سے بھی ہاتھ پیروں کے سکین بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا کرتی ہے اور سکین کو لائٹ کرتی ہے سن ٹین کو رموو کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سی چمک آجاتی ہے فیس پر آپ لیمن کو یوز نہیں کروگے صرف پیروں پر یا ہاتھوں پر آپ لیمن کو یوز کر لوگے یہ بھی لیمن کا چھلکہ ہی ہے جس کو میں یوز کر رہی ہوں دین اس کو آپ نے لگا رہنے دینا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کیونکہ پندرہ بیس منٹ کے پیروں کو دھولوں گی دین اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے بہت ہی شاندار آیا ہے ہاتھ پیر فورن سے چمک جائیں گے اور آپ کو بہت سٹسفیکشن ہو دل نہیں کہ رہا چاہے آپ خود ہوں یا آپ کے ہیلپر ہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کسی بھی فنکشن میں فٹا فٹ جانا ہے اور جو جوڑا پہن کر جانا ہے وہ گندہ پڑا ہوا ہے اس کو فٹا فٹ بغیر پانی میں ڈالے بغیر سرف ڈالے آپ کسی منٹوں میں صاف کر سکتی ہیں چاہے برینڈڈ جوڑا چاہے عام جوڑے ہوں چاہے آپ کے جتنے مرضی ہی کپڑے کیوں نہ ہوں اس ایک ٹرپ کے ساتھ آپ منٹوں میں صاف کر لگے سب سے پہلے جو جوڑا آپ پہن 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 دھو پھر اس جوڑے کو پہلا لیں کسی بھی جگہ پر پہن آپ ایک باؤ لے لگے اور اس میں میٹھا سوڈا کھانے والا میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دو گے میٹھا سوڈا اس میں ڈال دوں گی کوئی بھی تیز خوشبو والا ٹیلکم پاوڈر پاوڈر ہم ایڈ کر دیں گے جس میں کافی تیز خوشبو ہو وہ ہی والا لینا ہے اور آپ کوئی بھی لے سکتے ہو اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دین آپ لے لوگے ایک ٹی سٹینر یا پھر آپ کے پاس جو نمک دانی ہوتی ہے وہ لے لیں کچھ بھی آپ کے پاس ہو آپ دونوں میں کو یہ چیز لے سکتے ہو اس کو جی اپنی ٹی سٹینر کے اوپر تھوڑا تھوڑا پاورڈر ڈالتے جانے اور ساتھ اپنے ہاتھ وہ اڑ جائے گی دین آپ نے اس کو اپلائے کرنے کے بعد پانچ میٹ کے لیے چھوڑ دینا پانچ میٹ کے بعد کوئی بھی کپڑا لوگے کپڑے کے ساتھ آرام سے اس کو اتار لوگے اس پاورڈر کو بڑی آرام سے اتر جائے گا چاہو تو اس کو جھار لو زور لینا ہے دیکھو اس رام جھاڑ بھی سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اس تری لینی ہے یا ایک دو میٹ کے لیے آپ اس کو دھوپ میں ٹانگ دیں تاکہ اس کے اندر جو ہم نے ڈالا ہے خوشبو والا پاورڈر اس کے اندر اچھی طرح جائے تو ایک کمال کی چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرح اورنج کھانے کے بعد چھلکے کو پھینک دیتے ہیں کس طرح آپ نے اس چھلکے کو یوز کرنا ہے ویڈیو میں آپ کو آج دکھا رہی ہوں تو بس آپ نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد اورنج اور اس کو آپ سینٹر سے کٹ کر لو کے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور دنیا کے کس کو ہماری ویڈیو کو دیکھ آپ کے لئے بہترین کونٹنٹ لاتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں اپنے ڈیلی ورک کو ایزی بنا سکے جس طرح ہم آپ کے لئے ویڈیو اتنی میند کر کے بناتے ہیں تاکہ آپ جو ہمارے دیکھنے والے ویوورز ہیں نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ خود سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارا جو ایک ہونسلہ ہے اور ایک اپریسیشن ہے وہ اسی طرح جاری رہے اوکی جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اورنج کو سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد آپ نائف کی مدد سے یا پھر چمچ کی مدد سے جو اورنج ہے اس کو اندر سے اس طرح نکال لو جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو صرف اورنج کو چھلکے کو کوشش کرنی ہے اس کے نیچے کوئی سراخ نہ ہو کیونکہ اس کو آگے ہم نے یوز کرنا ہے آپ گھر کی خوبصورتی کو اور بڑھانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ لوگے اوکے جی اب ہم تمام اورنج کو نکال جیسے کہ آج کل لائٹ بہت زیادہ جاری ہے تو جی اس کے لئے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا جی ایک پیارا سا اورنج کے ساتھ اورنج لیمپ بنانا بتا رہی ہوں جو کہ نہ صرف رکھنے میں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگے گا بلکہ آپ مبتیوں کا خرچہ ہے وہ بھی بچائے گا اس طرح ایک کٹوری سے چھوٹا سا باول بن جائے گا سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل کے جگہ اگر آپ کوئی اور تیل شامل کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو دین آپ اس میں سرسوں کا تیل ڈالنے کے بعد جو کہ مسٹرڈ آئل ہوتا ہے آپ اس میں کوئی بھی ایک روئی کی لو بنا کر جسا کہ ہم دیئے کے لئے لو بناتے ہیں ویسے ہی آپ رکھ دو گے ایک روئی کو اس طرح ہاتھوں پر رگڑ کر اور اس کے بعد ہم اس کو لائٹر کے ساتھ تھوڑی سی آگ لگا دیں گے اور دین آپ دیکھو گے اتنا خوبصورت قسم کا یہ چھوٹا سا اور بہت خوبصورت سا جی ہمارا جو اورنج لیمپ ہے بن کر ریڈی ہو جائے گا آج کر کیا ہوتا ہے پنک بند ہیں پنک اورنج کو یوز کر لو گے دین آپ دیکھو کہ کتنا خوبصورت قسم بن کر ہمارا ریڈی ہوا ہے اور اس کو میں لائٹ آف کر آپ دکھاتی ہوں یہ اتنا پیارا لگتا ہے اتنا خوشی ہوئی اتنا پیارا لگا کہ کتنی پیاری چیزیں ہم create کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور بہت ہی سندر بن کر ہمارا یہ ریڈی ہوا ہے اگر ویڈیو زیرا سی پسند آر تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھول لئے گا یہ بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے دین ہم چلتے اپنی فائنل ٹپ کی طرف اور آج کی فائنل ٹپ کی ہے تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کے طرف ہماری ارجن گلو کے لئے اگلی ویڈیو میں تو میں آپ کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے کیا کر رہی ہے تو اس کے اندر دو تین چیزیں شامل کر دیکھنا اور اچھی تین میں جی اوبزورب نہیں ہو رہی تو آپ کیا کر ہو گے کہ جو بھی آپ فیر کرنے والی کریم لیتے ہو وہ لے لگے اس کے اندر تھوڑی سی اس کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد تقریباً یہ ہوگی ون ٹی سپون کیونکہ میں اس کو ہاتھوں پر کر کر دکھا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو پیروں کو گھورا کرنا چاہتے ہو تو اس ٹپ کو یوز کر سکتے ہو کچھا دودھ ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ رنگ کو اگر گھورا کرنا چاہتے ہیں تو کچھے دودھ کا استعمال کریں لیکنے ساتھ ہمارے پیروں یا ہاتھوں پہ ہم نے کوئی چیز اپلائے کی ہے جو کہ اچھی طرح ہمارے ہاتھ پیروں کے اندر جرز نہیں ہوئی ہے اور پر لگی ہوئی بہت ہی بری لگ رہی ہے اور ڈرائن اس کو اور زیادہ انہینس کر رہی ہے تو اس چاہتے ہو کہ اس کی اور زیادہ جی اس کے جو ریمیڈی کی پاور ہے ڈبل ہو جائے تو آپ ایڈ کرو آدھے لیمو کا پانی لیمو میں ویسے بھی وائٹیمن سی ہوتی ہے پالر میں بلیچ وغیرہ شامل جاتی جس انسٹنٹ گلو مل جاتا ہے اگر آپ بلیچ وغیرہ کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہو کیونکہ اس سکین کے لیے ہام ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ہم ریمیڈی بنالیں لیمون کو یوز کر لیں تو اس کا بھی وہ ہی ریزلٹ آئے گا کیونکہ اس ویوورز ہیں وہ ریزلٹ بھی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جی ایک سیٹسفیکشن بھی ہو جائے کیونکہ میں خود آپ کو اس ویڈیو کو اپلائے کر بھی دکھاتی ہوں اور ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں آپ نے اپلائے کر لیں برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اپلائے کر لیں تو انسٹنٹ آپ کو مل جائے گا اور انسٹنٹ آپ کو فیرنس مل جائے گی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور بتائی کہ کونسی ٹیپ سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگی اور کونسی ٹیپ سب سے زیادہ آپ کے کام آئی جو بھی ٹیپ آپ کے کام ہے تو پلیز اپنے کیجنگ اس کا رزیلٹ آئے ویڈیو چلے کے تو لائک شیئر اور سبسکرائب